جی اسلام علیکم آج میں آپ سے آپ کے سامنے ایک فارسی کا شیر جو کہ صادق علستان سے لیا گیا ہے باب اول اور حکایت اور حکایت نمبر ایک کچھ اس طرح ہے چو آہنگ رفتن کھنگ جانی پاک چپر تخت مردن چپر روح خواک اس میں سے کچھ الفاظ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اردو میں بھی موجود ہے مثلا آہنگ یعنی ارادہ جانی پاک جان تھخت یعنی تخت مردن یعنی مردہ تو اس کی تشریح کچھ اس طرح ہوگی چو آہنگ رفتن کھنگ جانی پاک یعنی کہ جب ارادہ کرلے پاک جان جانے کا یعنی کہ جب انسان کی روح جو ہے وہ کبز کی جاری ہوتی ہے تو چھ پر تھخت مردن چھ پر روح خواک تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی چاہے انسان تخت پر مرے یا بادشاہ ہو چاہے انسان خاک پر مرے یا زمین پر مرے چاہے وہ غریب ہو موت جو ہے وہ برحق ہے اس کے با کافی گہرے معنی رکھتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے پر ہوں بہت شکریہ